اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہ ویڈیو ہے یو ایسے کی ٹھیک ہے تو یہ جن سا ہے گھر جس پر فوکس کیا جا رہا ہے یہ رنٹ پر لیا ہوا تھا دورنگ بیزٹ اور میں نے سوچا یہ پیاری سی لوکیشن ہے اور اس کا ویو بھی اچھا ہے تو کیوں نہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کرتی جائیں لیکن اس ویڈیو میں مقصد اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے مقصد ایک جنرل میسیج تھا کیونکہ ریسنٹلی آئی کیم اکراؤس ٹو سٹوریز جن میں سے ایک میری بہت قریبی دوست تھی اس نے مجھے میسیج کیا کچھ دن پہلے پھر اس کے علاوہ انسٹا پہ اب جب آپ انفلینسر ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک لڑکی نے میسیج کیا کہ باقی انفلینسر ریپلائی نہیں کرتے آپ بھی نہیں ریپلائی کریں گی لیکن اس نے میسیج کیا کہ بھئی آپ کی اور میری اے سیم ہے میں اس طرح کے سیچویشن سے گزر رہی ہوں تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گی تو میں نے اس کو ریپلائی کر دیا حالانکہ میں سب کو ہیلو ہائی پہ ریپلائی نہیں کرتی لیکن کبھی کبھی ریپلائی کر بھی دیتی ہوں اگر کسی کا کچھ جنوان ایشو ہو یا کچھ جس کا پارٹیز ہوتی ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو ریپلائی کرنے کا تو مین ٹاپک کیا ہے کہ لڑکیاں جنسی ہیں آج کل ڈیپریشن میں جا رہی ہیں لڑکیاں ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہیں ابھی جن دو لڑکیوں کے میں بات کر رہی ہوں اور بھی بہت زیادہ کیسز ہیں دو نہیں ہیں بہت زیادہ کیسز میں نے دیکھے ہیں تو جتنا آپ کا ایکسپوزیر زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن جب میں پاکستان میں تھی تو میرا ایکسپوزیر تو تب بھی تھا لیکن میں لوگوں کے ساتھ اتنا انوال نہیں ہوتی تھی لوگوں سے پوچھتی نہیں تھی ان کی زندگی میں کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا یا جو بھی ہے جب آپ ذرا بڑے ہوتے ہیں لوگ آپ کے مسئلے ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس طرح کے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں میری شادی ہے ایک بچہ ہے تو لوگ اس طرح کے مسئلے ڈسکس کر لیتے ہیں تو لڑکی کے ساتھ شادی کے بعد فراڈ ہو گیا ایک اور ہے اس کے ساتھ بھی سی طرح ہو گیا پھر کہتے ہیں ہم دو سال ڈپریشن سے نہیں نکل سکے مجھے پتا ہے کہ جب شادی کے بعد آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی یوز کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے بہت سے لوگ ایک دوسرے کوئی مفاد کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی کے پاس اچھی پوسٹ ہے اس کو اس لیے یوز کر لیا لڑکی باہر رہتی ہے تو اس سے ویزا وغیرہ کے لیے شادی کے لیے پاکستان سے نکلنے کے لیے لوگ اتنے جونسا فرسٹریٹڈ ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کو یوز کر رہی ہیں لڑکے لڑکیوں کو یوز کر رہی ہیں اور پھر جب اپنی ڈسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں وہاں جا کے اپنے اصلی رنگ دکھا دیتے ہیں تو ایک بات میری یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے یا آپ سے کوئی مفار لے کے سائیڈ پہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے لیے اچھا ہے ازمائشیں آتی ہیں آپ نے کسی کے سب برا نہیں کیا آپ کا دل مطمئن ہے آپ نے کسی کے سب برا نہیں کیا چھ مہینے روکے گزاریں گے گزار لیں ایک دفعہ رو لیں اپنے دل کی بڑھاس نکال لیں اس کے بعد اپنے پر فوکس کریں اور جس نے آپ سے مفار لے لیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے چل رہا ہے اس کو کوئی گلٹ نہیں ہے ایسے لوگوں کو گلٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان لوگوں کی تربیت میں ان کا سکھایا نہیں جاتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ایک تو یہ لوگ اپنے ماں باپ کی تربیت پر انگلیاں اٹھوارے ہوتے ہیں دوسرا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں بنتا چاہے لاکھوں کا لوگ فراد کر سکتے ہیں کروڑوں کا فراد کر لیں لیکن ان کا دنیا میں کچھ نہیں بنتا تو جو لڑکیاں اس سیچویشن سے گزر رہی ہیں آپ ان لوگوں کو بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ جن لوگوں نے آپ کو یوز کیا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ فراد کیا جن لوگوں نے آپ کو منپلیٹ کیا ٹھیک ہے کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا آپ چھوڑ دیں آپ کسی سٹیج پہ دیکھیں گے کہ ان کا کچھ بھی نہیں دنیا میں بھی بنے گا آخرت میں تو اللہ ان کو سزا دے گئی دے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے اوپر فوکس کریں وقت برا آتا ہے عظمائی سمجھ کے اس پہ صبر کریں صبر شکر ہر وقت کرتے رہنا چاہئے ٹھیک ہے آپ پہ برے سے برے حالات آئیں لیکن آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ ہماری زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان ہے ٹھیک ہے اور اللہ کے پلان بہت بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میں بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی لیکن دیکھیں کبھی کبھی ہو جانا مہینے میں ایک دن دو دن یا چلو اس طرح چلتا ہے لائف ہے نا تو بندہ کچھ بھی ہوتا ہے پشارت ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے مائیوس نہیں ہونا امید ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے نوازے گا اور کبھی بھی مائیوس نہیں ہونا آپ نے زندگی میں فوکس کریں اپنے گوھنے میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نے آپ کے لئے بہت اچھا لکھا ہوگا تو یہ زندگی میں آزمائیشات آپ کی حل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کس کس ذریعے سے آپ کی مشکلات حل کر رہا ہوتا ہے میں چائے لڑکی ہیں چائے لڑکی ہیں اور جن کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا کسی نے برا کیا ہے تو آپ نے اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے جنسہ ہے میں لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے گا دنیا میں دینی دنیا میں دے دے گا آخرت میں دینی آخرت میں دینی تو آپ لوگوں نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے جہاں سے میرے ویمو امان صاحب بھی نہیں ہوتا اللہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے ساری لڑکی ہیں مظلوم ہیں لڑکے بھی مظلوم ہوتے ہوں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ کو یہ ٹاپک لے کے آئیں گے ہم اس پہ بات کریں گے اور کومنٹس میں بتائیے گا کیسے لگیا آپ کو ویڈیو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ